جائشنی سترہ کنڈلی ملان کے بارے میں میں بار بار بتاتے رہتا ہوں کہ کنڈلی ملان کتنا زیادہ مہت پون ہے ایک مہاورہ ہے نا کہ اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیا چک گئی خیت مطلب پچھتانا کاش ہم ایسا کر لیتے یہ میں سمسطہ دنیا کے سب سے خراب شبدوں میں سے ایک شبد ہے سب سے حتاشہ بھرے شبدوں میں سے ایک شبد ہے تو کیوں نہ کنڈلی ملان کر کے ہی شادی کی جائے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اب ہو گئی شادی شادی ہو گئی اور ویسے تو کنڈلی ملان میں کئی سارے دوش ہو سکتے ہیں لیکن ایک سب سے زیادہ مہت پون اور سب سے زیادہ فیمس ایک میں کہوں گا دوش ہے وہ ہے مانگل دوش پتھی پتنی میں ایک پارٹنر مانگلک ہے ایک نون مانگلک ہے کہیں ایسا ہوا تو ڈائیوورس کے چانسز الگاو کے چانسز مدبید آرگیومنٹس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہنڈریٹ پرسنٹ نون مانگلک اور مانگلک شادی کرے ہی نہیں سکتے لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یدی ہنڈریٹ پرسنٹ مانگلک نون مانگلک نے شادی کیا ہے تو نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہی رہیں گے ہاں 5-10% جو کپلز ہیں ان کا کہی نہ کہی منگل نون مانگل کینسل ہو سکتا ہے تو ابھی نائنٹی فائی پرسنٹ کیسے میں میں کہہ رہا ہوں پریشان رہنگ کے تو ایک بڑا آکڑا ہے پریشن ہی آتا ہے کہ اب ٹھیک اب شادی ہو گئی چلے شادی کے پہلے دھیان رکھیں گے جو یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لیکن شادی ہو چکی ہے منگل نون مانگل کا ایشو آگیا اب کیا کریں اپنے سے شانتی کریں اپنے سے پوجا کریں کسی کو پیسا مت دے لیکن یہاں پر میں ایک تھوڑی سی الگ بات کہوں گا اور وہ یہ کہوں گا کہ آپ کو ایک جگہ جانا ہے اس جگہ جا کر کے آپ کو ایک پوجا اسپیشل ایک پوجا کروانا ہے اور جوڑے سے جانا ہے مطلب پتی پتنی کو جانا ہے آپ کو کا مطلب پتی پتنی کو جانا ہے ایک بھی ادھی کو یہ جاتا ہے ویسے تو پتی پتنے کو جوڑے سے ہی جانا چاہیے لیکن مان کے چلیں کہ بھئی ایسی استثیتی ہے کہ جوڑے سے نہیں جایا جا سکتا تو ایک بھی ادھی کوئی جائے تو جو جا رہا ہے وہ منگلک ہونا چاہیے چاہے پتنی جائے چاہے پتی جائے لیکن جو بھی جائے وہ منگلک ہو اس بات کا ضرور دھیان رکھے تو کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے تو اجین میں اجین میں ایک مندیر ہے جن کا نام ہے منگل ناث منگل ناث جی کے مندیر میں منگل دیوتا جو ہے ہمارے منگل دیو منگل گرہ ان کا جنم ہوا ہے جی ہاں اجین کے منگل ناث جی کے مندیر میں منگل دیوتا کا جنم ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے پتی پتنی کو جانا چاہیے جوڑے سے جانا چاہیے اور وہاں جا کر کے ایک سپیشل پوجا ہوتی ہے منگل بھات پوجا وہ منگل بھات پوجا وہاں جا کر کے کروانی چاہیے یہ پوجا کروانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سمبھاؤناوں کو پیدا کر دیتا ہے کہ منگل نون منگل کی وجہ سے جو ڈائیوورس یا جو الگاؤ یا جو مدبید یا جو آرگومنٹ بن رہے ہیں وہ ختم ہو دیکھیں کسی بھی پوجا بھات کی کوئی بھی گیارنٹی تو خیر نہیں ہوتی ہے بلکل نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی جب ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا ہے تو گیارنٹی نہیں بھی ہے اب مان کے چلے اب راستہ کچھ بچا ہی نہیں ہے کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے اور اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ 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 آسان سا ایک اپاہ یہ کر لو تو کیا دکت ہے وہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے چانسے 60% ہوتے ہیں کہ منگل نات مندر میں جا کے منگل بھاگ کے پوجا کرائیں منگل نون منگل کا جو پتی پتنے کی بیچ میں ایشو آ رہا ہے منگل دوش کا جو پرابلم آ رہا جس کے ویسے آرگومنٹ بدپیت الگاؤ اور ڈیوورس کی استطیب بن رہا ہے 60% کیسے میں میں نے یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ استطیب ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے نا یہ کوئی بہت 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 ڈیل نہیں ہے جا کر کے یہ کروا کر کے دیکھنا چاہیے گیارنٹی کسی بات کا نہیں ہے گیارنٹی کسی چیز کا نہیں ہے لیکن چانسے ضرور ہیں اور اچھے چانسے ہیں کیوں نہ یہ اپائی کر کے دیکھا جائے یا دیکھا ہی آپ کے گھر پریبار میں یا آپ کے ہی ساتھ کچھ ایسا ایسی پرابلم میں ایسی سمسیاں ہے تو منگل نات جی کا مندیر ایک ماتر ایسا مندیر ہے پورے وشو میں جہاں پر شیو شنکر بھگوان پر کمکم چڑھتا ہے جیہاں کہیں بھی شیو شنکر بھگوان پر کمکم نہیں چڑھایا جاتا لیکن منگل ناث جی کہ مندیر میں شیو شنکر بھگوان شیو شنکر بھگوان ہی ہے اب ایکچولی مانگل ناتھ مندیر میں مانگل بھات کی پوجا ہوتی کیسے ہے کیا ہوتا ہے تو بھات مینس چاوال رائس تو جو ایکچول رائس ہوتے ہیں ان سے شریف شکر بھگوان جو مانگل ناتھ ہیں مانگل دیوتا کے بھی ناتھ مانگل ناتھ تو ان کا جو ہے وہ پوجا کی جاتی ان کا شرنگار کیا جاتا ہے اور کچھ منتر اچھا وہاں کے جو ہے وہ کرتے ہیں آپ پہلے سے ہی ڈیسائی کر سکتے ہیں کن کے ساتھ بات کرنا ہے کیسی بات کرنا ہے آپ گوگل پر سرچ کریں گے یوٹیوب پر سرچ کریں گے آپ کو دھے ایرو سارے نمبر ملیں گے ایک سے بات کریے دس سے بات کریے آپ کو جن کی بات سمجھ میں آتی ہے وہاں جا کر یہ کر لیجئے دیکھیں مانگل ناتھ ماندر میں فراؤڈ کا کوئی تینشن نہیں ہے وہ تینشن مانگل ناتھ جی کے ماندر میں ہی ہوتی ہے تو موکھ کے ماندر میں جب کوئی پوجا ہو رہی ہے تو فراؤڈ کے تو کوئی باتی نہیں ہے آئیے ہے کہ کوئی پہلے سے آپ کو جھوٹ بول دے تو وہ ایک الگ وشاہ وہاں چلے جائیے اور وہاں جا کر کے پھر اسی سمجھ پیسہ دیجئے گا تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں فون پر کسی پرکار سے فراؤڈ ہو جائے وہ ایک الگ وشاہ ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکن وہاں جا کر کے آپ کروائیں گے تو وہاں کوئی فراؤڈ کا دکھت نہیں ہے وہاں پر اجیان کے لوگ بہت بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں تو یہ کروائ کر کے دیکھا جانا چاہیے کہ کوئی کسی پرکار سے راحت مل جائے مانگل ڈاؤن مانگل کی ایشو میں ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ آپ تک یہ بات پہنچا ہی جائے کیونکہ بہت سارے کپلز پریشان ہیں اس سمجھیا کو لے کر کے بہت سارے ماتا پیتا اپنے بچوں کو لے کر کے پریشان ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ سو کپل جاتے ہیں ساہٹ کو ہی فائدہ ملا بھئی کسی کو تو ملا نہ فائدہ وہ بھی چلے گا تو جا کر کے آپ جو ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اور ادھیک سے ادھیک لوگوں تک یہ بات کو آپ شیئر بھی کریے تاکہ یہ نولیج یہ بات یہ گیان لوگوں تک پہنچے اور جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں جو لوگ ترست ہو رہے ہیں وہ اس کا فائدہ ہے اس کا لاغ اٹھا پائیں بہت بات دینی بات آنے والے ویڈیوز میں آنے والے اپسورٹ سے فیر ملتے ہیں تب تک لئے آج کسی ویڈیو آپ سے بتا چاہتا ہوں جائے شریف ستا رہاں موسیقی